اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز آسف زرداری کے موقف کے بعد پی ڈی ایم میں کھلبلی مچ گئی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا سابق صدر اور مریم نواز کے درمیان تل گفتگو زیرے بحث آئی دونوں رہنماؤں نے پی بی شرک چیئرمن کے بیان پر دکھ کا اصحار کیا نواز شریف بولے نوے کی دہائی کی سیاست دفن کر کے آگے بڑھے تھے پھر الزام تراشی کیوں مجھے خود زرداری صاحب کے غیر جمہوری روائے سے دکھ ہوا فضل الرحمان کا جواب پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ڈھائی سال گزر گئے اب ہمیں زیادہ محنت کرنی ہیں مہنگائی پر قابو پانا ہے ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث مالاکرن اور دیگر مقامات پر جلسے منصوب کر دیئے گئے وزیر داخلہ شیخ رشید کے پی ڈی ایم پروار پی ڈی ایم نے لانگ مارچ ملتوی کر کے اچھا فیصلہ کیا مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نواز شریف واپس آنا چاہیں تو چوبیس گھنٹے میں سفری دستاویز دیں گے پی پی کا بیانیاں قابل تحسین قرار آصف زرداری کارڈ سینے سے لگا کر کھیلتے ہیں پردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ چھے مہ سے مصنوعی سانسو پر قائم پی ڈی ایم بیانی کی موت ہو چکی جالی راج کماری کی نفرت انگیز سیاست کل زمین بوس ہو گئی آصف زرداری نے پی ڈی ایم کی چیمپئن لیگ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا پاکستان میں کورونا سے مزید 61 افراد انتقال کر گئے سولہ مارچ کو کورونا کے 38,799 ٹیسٹ کیے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2335 نئے کیس ریجسٹر مضبط کیسز کی شرحت شیفی صد رہی ساتھ سال سے زائد عمر کے اشخاص کی ویکسپینیشن جاری کراچی میں ایک اور ویکسپینیشن سٹینگ کرتا ہے کورونا کیسز میں اضافہ کے باعث قبر پکتوخوا کے متاثرہ ازلا میں اسکول 28 مارچ تک بن ملتان اور پشاور میں کورونا زوابط کی خلاف ورزی پر دو سینیما اور 20 سزائید ریسٹرینٹ سین کر دیئے گئے رات آٹھ بجے دکانے بند نہ کرنے والے دکاندار کی رفتار لاہور کے ایک نیجی انیورسٹی میں ایک دوسرے کو کھولے عام شادی کی پیش کش کرنے پر انیورسٹی سے نکالے جانے والے جوڑے نے من کی مراد پالی سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں لاہور کے پیمینز جوڑے کی خبر زیرے کر دیشتی بورے والا میں چوری اور ڈکیتوں کا سرسلہ نہ تھنگ سکا لوٹ ماردن بھی ہارے ہونے لگے شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھانہ فتح شاہ کی حدود میں سات مسلح ڈاپو ایک نیجی بینک کے باہر شہری سے نقدی چھین کر فرار ہو گئے پاک پتن میں دو ملزمان نے پینتالیس سالہ خاتون سے گن پوائنٹ پر مبینہ زیادتی کر کے فرار ہو گئے خاتون کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا خاتون نے الزام آئیت کیا کہ پولیس کلیانا نے ملزم کو بچانے کے لیے ایف آئی آر میں رد و بدل کر دی اسلحے کی نمائش ٹک ٹاکر کو مہنگی پڑ گئی قصور کے علاقے کورٹ رادہ کشن پولیس نے اسلحے کی نمائش کرنے والے ٹک ٹاکٹر کرو گرفتار کر لیا عدیل نامی مقبول ٹک ٹاکر نے اسلحے کی نمائش کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی کورٹ غلام محمد ای پی آئی ویکسینیٹر اتحاد کی جانب سے تنفاہوں کی عدد مدائی کے خلاف مطالبات کی منظوری کے لیے ای پی آئی سینٹر بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ملازمین نے کہا ہمارے مطالبات منظور کر کے انصاف پراہم کیا جائے کورٹ چھٹا میں بین اس صوبائی کوئٹا روڈ سے فورٹ مینرو کھڑ تک گزشتہ دو دن سے بلوک گاریوں کی لمبی قطارے لگ گئیں عوام اور ایمبولنس میں موجود مریضوں کو شدید مشکلات کا ساننا شہری پریشان جبکہ انتظامیاں خاموش تمہشائی بن گئی امریکی ریاست جارجیا میں مساج پالر میں فائرنگ کی تین واقعات آٹھ افراد حلاق پولیس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حلاق ہونے والوں میں چھے ایشی آئی خواتین بھی شامل ای سی سی نے ٹی ٹوائنٹی رینکنگ جاری کر دی بابر آزم ایک درجہ طرفی کے بعد ٹاپ تھری میں شامل جبکہ ڈیویڈ میلان کی پہلی اور ارون فرنچ کی دوسری پوزیشن برقرار رہی بولرز میں راشد خان پہلے نمبر پر رہے اس کے علاوہ ٹاپ ٹین میں کول پاکستانی شامل نہیں انگلینڈ نے انڈیا کو تیسرا ٹی ٹوائنٹی میچ آٹھ وکٹو سے ہرا دیا انگلینڈ نے پانچ روزہ میچ کی سیریز میں ایک میں برطری حاصل کر لی آسٹریلیا کا تیس سالہ اسکائی ڈائیور مقابلے کے دوران پیراشوٹ نہ کھلنے کے باعث ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والا اسکائی ڈائیور تجربہ کار تھا اور اس نے بہت زیادہ بلندی سے چھلانگ لگائی تھی اسکائی ڈائیونگ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا سیویل ایوییشن ایتھارٹی اور آسٹریلین پیراشوٹ فیڈریشن اس حادثے کی تحقیقات کرے گی ادھکارہ اور موڈل شہروز سبزواری اور ان کی سابقہ اہلیا سائرہ یوسف جلد ہی ایک فلم میں ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے میڈیا ریپورٹ سے مطابق فلم فائنل پوسٹ پروڈکشن کے آخری مراحل میں ہیں اور سنما کھیل کھلنے کے بعد جلد ہی ریلیس کر دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ وہ ان دنوں تین فلموں پر کام کر رہے ہیں جن میں سے ایک فلم ان کی سابقہ اہلیا سائرہ یوسف کے ہمراہ ہے اور فلم کا آخری گانا مارچ کی آخری تاریخوں میں فلم آیا جائے گا یہ میری تصویر ہے اور میں جیل نہیں جا رہی گلوکارا اور گیتنگار میشا شفی نے بھارتی میڈیا پبلیکیشنز کی جانب سے خود کو تین سال جیل کی سزا سے متعلق جھوٹی خبر پر دلچسپ رد عمر ظاہر کیا چند روز قبل میڈیا پبلیکیشنز کی جانب سے یہ جھوٹا دعویٰ سامنے آیا تھا کہ علی زفر کی جانب سے دائر کردہ حتہ کے عزت کے مقدمے میں میشا شفی کو تین سال کی سزا سنا رہا ہے اور انسٹرگرام کی پرائیویسی کی پالیسی میں نمائی تبدیلی پالیسی اپ ڈیٹ کا مقصد نوجوانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے عمر کی منازبستے مواد تک رسائی کو یقینی بنانا ہے نو عمر کے نوجوانوں کو بڑی عمر کے نامعلوم افراد ڈائریکٹ پیغامات نہیں پھیج سکیں گے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ڈاٹ ٹی وی